بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وآلہ وآصحابه اجمعین اما بات درس نمبر 51 آج کے سبق کا عنوان ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی استعلاح صحیح حسن پر اشکال کا جواب اس سے پہلے کہ اسباق میں حافظ ابن عجر رحمت اللہ علیہ نے حدیث صحیح لی ذاتی ہی اور حدیث حسن لی ذاتی ہی اور حدیث صحیح لی غیرہی کی تقسیم بیان کی اور اس تقسیم کا حاصل یہ ہے کہ حدیث صحیح لی ذاتی ہی ایک جدا قسم ہے اور حدیث حسن لی ذاتی ہی ایک جدا قسم ہے اور دونوں کے درمیان تضاد بھی ہے مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حدیث صحیح لی ذاتی ہی بھی ہو اور وہ حسن لی ذاتی ہی بھی ہو کیونکہ حدیث صحیح میں ہم نے یہ شرط لگائی تھی کہ اس کے راوی کامل و زبط ہو اور حدیث حسن میں ہم نے یہ تعریف کی تھی کہ اس کے راوی ناقص و زبط ہو تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث کے راوی کامل و زبط بھی ہو اور وہ ناقص و زبط بھی ہو تو حافظ بن عجل رحمت اللہ علی نے اس کے بارے میں تعریف تو یہی کی تھی لیکن اس پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ امام ترمیزی رحمت اللہ علی اپنی کتاب میں کئی جگہ ان دو اوصاف کو اکٹے کرتے ہیں صحیح ان بھی کہہ دیتے اور حسن ان بھی کہہ دیتے ہیں تو یہاں حافظ بن عجل رحمت اللہ علی اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں حافظ بن عجل رحمت اللہ علی فرماتے ہیں وهذا حیث ينفرد الوصف فان جمعاء السحیح والحسن في وصف واحد كقول الترمیزی وغیره حديث حسن سحیح فللتردد الحاسر من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة او قصر عنها وهذا حیث يحصل منه التفرد بتلك الروایت وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاسر عن السحیح ففل جمع بين الوصفين اسباط لذالک القصور ونفیه حافظ بن عجل رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ یہ جو تعریفات ہم نے ذکر کی حدیث صحیح لذاتی اور حدیث حسن لذاتی کی یہ تعریفات اس وقت ہے جبکہ ان اوصاف کو علیہدہ علیہدہ ذکر کیا جائے یعنی کسی حدیث کے بارے میں صرف صحیح ان کہا جائے یا کسی حدیث کے بارے میں صرف حسن ان کہا جائے لیکن اگر ان دونوں کو اکھٹے کیا جائے اور ایک حدیث کے بارے میں صحیح ان اور حسن دونوں کا اطلاق کیا جائے تو پھر اس کے بارے میں درزیل تشریح ہوگی اور اس کے جواب ہم یہ دیں گے اس کے مطابق پھر ہم یہ تشریح کریں گے فین جمعہ یعنی صحیح اور حسن کو اگر اکٹھے کیا گیا ایک صفت میں جیسے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ اور امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کے علاوہ محادثین کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں حدیث حسن صحیح تو یہ اس وجہ سے کہ اس میں جو مشتہد فن ہوتا ہے اس کا راوی کے بارے میں تردد حاصل ہوتا ہے یعنی جو مشتہد کسی راوی کے بارے میں حکم لگاتا ہے کہ وہ عادل ہے کامل و ضبط ہے کہ نہیں ناقل سے مراد راوی تو اس کو تردد ہوتا ہے یعنی اس کے بارے میں اس کو یقین نہیں ہوتا حل اجتماعات فی شروط و صحت آیا اس میں صحت کی شرائط پوری ہے کہ نہیں عوقہ سرانہا یا اس میں صحت کی شرائط کم ہے تو چونکہ اس مشتہد کو تردد ہوتا ہے اس لئے وہ یقیناً حکم نہیں لگاتا وہ یہ کہہ دیتے ہیں حضا حدیث حسن صحیح یعنی یا تو حسن ہے اور یا صحیح ہے یعنی یا اس کے جو رواعت ہے وہ کامل و ضبط ہے اور یا ناقص و ضبط ہے لیکن حافظ بن عجر رحمت اللہ علیہ پھر اس میں بھی ایک تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ تشریح اس وقت ہوگی جہاں اس روایت میں تفرد ہوگی یعنی جہاں اس روایت کے نقل کرنے والے صرف ایک راوی ہو اور یعنی یہ حدیث غریب ہو تو اس وقت یہ بات ہوگی جہاں اس کی سند کے رواعت زیادہ ہوں اور اس کے نقل کرنے والے زیادہ ہو اس وقت کیا تشریح کریں گے تو اس کے بارے میں حافظ بن عجر رحمت اللہ آگے جا کے بتائیں گے کہتے ہیں ہماری اس تشریح کے ساتھ اس اشکال کا جواب ہو گیا اس شخص کے اشکال کا جواب ہو گیا جو یہ سمجھتا ہے کہ ان دو اوصافوں کو جوا کرنا یہ قابل اشکال ہے ان دو اوصاف کو کیسے اکٹے کیا جا سکتا ہے ایک حدیث کے لئے وہ معترض یا وہ اشکال والا کہتا ہے الحسن و قاسر و نعنی صحیح حسن کا جو درجہ ہوتا ہے وہ صحیح سے درجہ میں کم ہوتا ہے تو ان دو اوصافوں کو جمع کرنے میں اس کمی کو ثابت کرنا بھی ہے اور اس کمی کی نفی کرنا بھی ہے یعنی حدیث حسن میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے رابی ناقص و زبط ہے اور حدیث صحیح میں ہم اس کی نفی کرتے ہیں کہ اس کے رابی ناقص و زبط نہیں ہے تو اس صورت میں تو ان کو یعنی اجتماع زدین ہے اس بات بھی ہے اور نفی بھی ہے تو اس کا جواب کہتے ہیں حافظ بن جرامت اللہ وہ واضح ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ یہ جو دو حکمم لگاتے ہیں یہ مشتہد کو تردد ہوتا ہے آگی حافظ بن جرامت اللہ فرماتے ومحصل الجواب ان تردد ایمت الحديث في حال ناقله اقتضا للمجتهد اللا يسفه باحد الوسفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه اند قوم سهیح باعتبار وصفه اند قوم وغاية ما فيه انه حزف منه حرف التردد لان حقه ان يقول حسن او سهیح وهذا كما حزف حرف العطف من الذي بعده وعلا هذا فما قيل فيه حسن صحیح دون ما قيل فيه صحیح لان الجزم اقوى من التردد وهذا حیث التفرد حافظ بن جرامت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جواب کا حاصل یہ ہے یعنی پوری تفصیل ویان کرنے کے بعد دوبارہ اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ اس جواب کا حاصل یہ ہے ایم حدیث کا تردد کسی راوی کے حالت کے بارے میں یہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ اس مشتہد کے لئے کہ وہ اس حدیث کو دو وصفوں میں سے کسی ایک کے ساتھ متصف نہ کریں یعنی جب کسی مشتہد کو کسی راوی کے بارے میں شک ہو کہ آئے یہ اس کا زبط کامل ہے یا اس کا زبط ناقص ہے تو اب وہ اس صورت میں معذور ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک وصف کے ساتھ بل یقین متصف نہ کریں اگر وہ صحیح کہے گا تو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس کے راوی ناقص و ضبط ہے ہو سکتا ہے اور اگر حسن ان کے دے تو بلجزم یہ ہو جائے گا کہ اس کے راوی ناقص و ضبط ہے جبکہ وہ ناقص و ضبط نہیں بھی ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں کہا جاتا ہے حسن ان بے اعتباری وصفی اندہ قومن کہ یہ حدیث حسن ہے ایک قوم اور محدثین کے ایک جماعت کے نجدی کس کی صفت کے اعتبار سے صحیح ان بے اعتباری وصفی اندہ قومن اور ایک قوم کے ایک محدثین کی ایک جماعت کے اعتبار سے یہ صحیح ہے زیادہ سے زیادہ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں حرف تردد یعنی حرف او کو حضف کیا گیا ہے یعنی ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ صراحتاً اس طرح کہتے حدیث حسن ان او صحیحن لیکن وہ او حرف اعتب کو انہوں نے حضف کر دیا لیان حقہ ہو ان یقول حسن ان او صحیحن کیونکہ اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ حسن ان او صحیحن کہتے اور یہ اس طرح ہے جیسے کہ بعد والا یعنی اس کے بعد جو قسم آ رہی ہے اس میں حرف واؤ حضف ہوا ہے حدیث حسن آگے دوسری قسم جو آ رہی ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کے بارے میں بتائیں گے تو اس میں حرف واؤ حضف ہوا ہے وعلا حضف مقل فی حسن سیون اس پر ایک نتیجہ متفرح کر رہے ہیں حافظ ابن عجیر رحمت اللہ علیہ کہ جس حدیث کے بارے میں حسنن صحیحن کہا جائے وہ اس حدیث سے درجے میں کم ہوگی جس کے بارے میں صرف صحیحن کہا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں صحیحن کہا گیا ہے صرف تو وہ اس مشتہد کے نزیق بلجزم صحیح ہے اور جس کے بارے میں صحیحن اور حسنن دونوں کہا گیا ہے تو اس کا مطلب مشتہد کو اس میں شک ہے تو لہٰذا جس کے بارے میں صحیح انہیں حسن ان کہا جائیں تو وہ صحیح ان سے درجے میں کم ہوگا لیانا الجزم اقوی من التردد کیونکہ یقینی بات کرنا یہ تردد سے زیادہ قوی ہے لیکن یہ اس وقت یہ تشریح کریں گے جہاں اس روایت کی صرف ایک سند ہو یعنی یہ غریب حدیث ہو تو اس وقت ہم یہ تشریح کریں گے آگے دوسری صورت حفظ بن عجر رحمت اللہ فرماتے ہیں وَإِلَّا وَإِذَا لَمْ يَحْصُلِ التَّفَرُدُ فَإِطْلَاقُ الْوَسْفَيْنِ مَعَنْ عَلَى الْحَدِيثِ يَكُونُ بِإِتْبَارِ اسْنَادَيْنِ اَحَدُهُمَا صَحِحٌ وَالْآخَرُ حَسَنٌ وَعَلَى حَزَفَ مَا قِيلَ فِيهِ حَسَنٌ صَحِحٌ فَوْقَ مَا قِيلَ فِيهِ صَحِحٌ فَقَتْ اِذَا كَانَ فَرْدًا لِأَنَا كَسْرَتَ تُرُقِتُ قَوْفِي یہاں سے حافظ بن عجر رحمت اللہ لے اس بحث کی دوسری صورت کے بارے میں بیان فرمارے ہیں وَإِلَّا اور اگر اس طرح نہ ہو یعنی وہ روایتوں متفرد نہ ہو وہ غریب نہ ہو اور اس کی سند ایک نہ ہو تو اب اس کے بارے میں اکٹی دو وصفوں کا اطلاق کہ انہیں صحیحون اور حسنون کا اطلاق یہ دو اسنات کے اعتبار سے ہوگا ایک صحیح اور دوسرا حسن اور اس صورت کے مطابق جس حدیث کے بارے میں حسنون صحیحون کہا جائے تو یہ اس سے بہتر ہوگی جس کے بارے میں صرف صحیحون کہا جائے جبکہ وہ فرد بھی ہو کیونکہ قصت ترخص کی وجہ سے حدیث کو تقویت ملتی ہے یعنی حافظ بن عجر رحمت اللہ دوسری صورت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ یا دیگر محدثین کسی حدیث کے بارے میں صحیحون اور حسنون دونوں کا اطلاق کرے اور اس کی دو سندے ہیں تو پھر اس میں وہ سابقہ تشریح نہیں کریں گے کہ اس میں مصنف کو شک ہے کہ یہ حسن ہے یا صحیح بلکہ اس میں یہ تشریح کریں گے کہ یہ دو سندوں سے منقول ہیں ایک سند اس کی صحیح ہے اور ایک سند اس کی حسن ہے تو چونکہ یہ تشریح تبدیل ہو گئی اسی وجہ سے اب اگر جس حدیث کے بارے میں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ یا دیگر محدثین نے حسنون صحیحون کا ہے یہ اس حدیث سے درجے میں زیادہ ہوگی جس کے بارے میں صرف صحیحون کا ہے کیونکہ جس حدیث کے بارے میں صرف صحیحون کا ہے تو وہ صرف ایک سند سے منقول ہے اور وہ صحیح ہے اور جس حدیث کے بارے میں صحیحون اور حسنون دونوں کا ہے تو وہ دو سندوں سے منقول ہے جو ایک صحیح ہے اور دوسری حسن ہے تو لہٰذا اس کا درجہ اس سے بڑھ جائے گا اور قصیت ترک کی وجہ سے اس کو تقویت مل جائے گی یہاں تک تو اس مقام کی تشریح حافظ ابن عجر رحمت اللہ علیہ کے مطابق بیان ہو گئی ہے اور البتہ چند باتیں اس سلسلے میں یہاں کر رہے ہیں ایک تو آپ نے دیکھ لے تو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سنے ترمیزی کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں دہائی ستہ میں سے ہر کتاب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اس میں بہت زیادہ نمائیہ جو ہے وہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سنے ترمیزی ہے کن باتوں کی وجہ سے ان کی کتاب کو یہ خصوصیت ملی اس کے بارے میں ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ایک تو جو جامع ترمیزی ہے یا سنے ترمیزی ہے اس کو کئی ناموں کے ساتھ تو اس کے بارے میں کئی نام اس کتاب کو دیے جاتے ہیں ایک تو سنن دیے جاتے ہیں کیونکہ سنن ہے اس میں اور اس میں ابواب فقیعہ پر مرتب ہے جامع کبیر ہے کیونکہ دیگر ابواب مسائل بھی ہے جنت جہنم وغیرہ سیرت و مناقبیہ وباعث بھی ہے تو اس ویسے جامع کبیر بھی کہہ دیتے ہیں اور صحیح ترمیزی بھی اس کو کہہ دیتے ہیں یعنی جیسے صحیح ستہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ اکثر حدیث صحیح ہے اور اس کا جو سب سے زیادہ مشہور نام ہے وہ جامع ترمیزی ہے اور یہ نام زیادہ مشہور ہے اور اس کو یہ جامع کہنا چاہیے باقی مصنف نے جو اس کا نام رکھا ہے وہ درست نام یہ ہے الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفت صحیح المعلول وما علیہ العمل یہ ابن خیر علیشبیلی نے اس کا یہ پورا نام بتایا ہے جامع مختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اس میں جو صحیح ہے اور معلول ہے اور جس پر عمل ہے اس احادیث کی پہچان ہے تو اس کے نام سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اس میں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ حدیث پر حکم بھی لگائیں گے اور وہ حدیث ذکر کریں گے جس پر ایمہ کا ایلوو کا عمل ہو اس نقشے میں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے جامع ترمیزی میں جو منحج مقرر کیا ہے اس پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں ایک تو حافظ بن عجر رحمت اللہ علیہ نے ابو ابی فقیہ پر مرتب کیا ہے اور بہت کم جگہ ایسی ہے کہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کسی حدیث پر حکم نہ لگایا ہو اسی طرح غریب حدیث کے بیان کا احتمام بیان کرتے ہیں اور یکسر من قول ہی وفی الباب یعنی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی یادت ہے کہ وہ اس باب سے متعلق ایک دو حدیث ذکر کر دیتے ہیں اور پھر چونکہ اس میں دیگر اہمہ صحابہ اکرام سے اور رواد سے حدیث منقول ہوتی ہے تو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ سب ذکر نہیں کرتے ہیں اس کی طرف پھر اشارہ کر دیتے ہیں کہ یہ اس باب میں ان حضرات سے بھی احادیث منقول ہیں بعد میں اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے جن احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے تو اس میں جو سب سے جامع کتاب ہے خوبصورت کتاب ہے وہ کشف و نقاب اما یقولہ ترمیزی وفی الباب یہ مولانا ڈاکٹر محمد حبیب اللہ مختار صاحب نے لکھی ہے اور اس کی اب تک نو جلدے چپی ہیں تو یہ بہت امدہ کتاب ہے اور اس کتاب کو دیکھ کر آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے کتنی یعنی جن احادیث کے طرف اشارہ کیا ہے وہ علیدہ سے کتنی احادیث ہیں تو اہل علم کو اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیے اور سنے ترمیزی کی ایک اور خصوصیت یہ کہ فقہا کا مذہب ذکر کرتے ہیں اور فقہا کے اختلافات ذکر کر دیتے ہیں اسی طرح اس بات کا احتمام کرتے کہ اس حدیث پر علماء نے عمل بھی کیا ہے کہ نہیں اور یہ بہت بنیادی چیز ہے اور آگے فرماتے یعتنی بتوضیح الرواد فیلسنات سند میں جو رواد ہے اس کے بارے میں جو مبہم ہے اسی طرح محمل ہے ان کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی قونیت ہے اس کا نام ذکر کر دیتے ہیں اور رواد کے بارے میں جرح و تعدیل کا کلام ذکر کر دیتے ہیں اور دیگر جو سابقین اہمہ ہیں ان کے متقدمین اہمہ ہیں ان کے اقوال ذکر کر دیتے ہیں تو اس طرح ترمیزی شریف وہ جرح و تعدیل کے اقوال کا بھی بڑا ذخیرہ بن گیا ہے اسی طرح امام ترمیزی رحمت اللہ ویض کو ترق الحدیث حدیث کے طرق ذکر کر دیتے ہیں اور سانیت کے علل پر کلام کرتے ہیں رواد کے اختلاف کا ذکر کرتے ہیں اور بعض مرتبہ ایک موضوع پر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس موضوع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ہے تو بارال یہاں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کے منحج کے بارے میں ہمارا تفصیل سے بیان کرنا مخصود تو نہیں ہے لیکن اگر امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی اختصار کے ساتھ یہ دیکھ لیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا اصول حدیث کے ساتھ بنیادی تعلق ہے اور بلکہ امام ترمیزی رحمت اللہ تو اپنی کتاب کے آخر میں باقیدہ کتاب لکھی ہے العیلل جس کا ذکر ہم نے تدوین حدیث اور تدوین اصول حدیث میں کیا تھا اس میں باقیدہ اصول حدیث اور اپنی کتاب کا منحج شروط وغیرہ بھی ذکر کی ہے تو بارالی امام ترمیزی رحمت اللہ کی کتاب سنے ترمیزی کے خصوصیات ہو گئی اور حدیث پر حکم کے بارے میں امام ترمیزی رحمت اللہ کا طرز یہ بھی بیان ہو گیا امام ترمیزی رحمت اللہ تقریباً ہر حدیث پر حکم لگاتے ہیں حاضر حدیث حسنن حاضر حدیث صحیحن حاضر حدیث صحیحن غریبن اس طرح تقریباً سات قسم کے حکامات ہیں جو آگے ہم ذکر کریں گے یہاں اس سبق میں حافظ بن عجر رحمت اللہ نے امام ترمیزی رحمت اللہ کی اسطلاح پر اشکال ہو رہا تھا تو اس کا جواب دیا ہے جس کے زمن میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کبھی کسی راوی پر ائمہ مشتہدین کو تردد بھی حاصل ہوتا ہے یعنی ائمہ مشتہدین اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے کسی راوی کے حوال مکمل واضح ہو جائے اس کا ایک درجہ متعین کرے لیکن ظاہر ہے کبھی کبھی متعین نہیں ہو سکتا ہے اور ایک بلکل واضح دوٹوک فیصلہ وہ نہیں کر سکتے تو مشتہد کو شک بھی ہوتا ہے تو یہ تردد بھی حاصل ہو سکتا ہے جیسے فقہ فقہ کرام کے بعض مسائل میں ان کو تردد ہوتا ہے اور وہ کسی ایک جانب ان کو ترجیح نہیں حاصل ہوتی تو اس طرح یہ باب بھی ہے اصول حدیث کا جو باب ہے یہ بھی اجتہادی فن ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اصول حدیث کے جو فن ہے یہ اجتہادی ہے بعض مباحث اس کے یعنی ترجیح ہے لیکن بعض ایسے مباحث بھی ہیں جو کہ ناقابل حل ہوتے ہیں اور اس میں کسی ایک طرف جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہاں جو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ پر اشکال تھا اور اس کا جو جواب تھا یہ حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ کی تشریح کے مطابق ہم نے ذکر کر دیا لیکن اس اشکال کے جوابات دیگر ائمہ سے بھی منقول ہیں تو تقریباً چھ مشہور جوابات ہیں ایک حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ کا یہ جواب ہے دیگر ائمہ سے بھی اس کے تشریحات منقول ہیں جو مبسوط کتابوں میں تدریب اور راوی وغیرہ میں یہ تفصیل سے ذکر ہیں کیے گئے ہیں ہم بھی اگلے سبق میں یعنی درس نمبر 52 میں انشاءاللہ اس کا ذکر بھی کر لیں گے دوسری بات یہاں حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ جو تشریح کی ہے تو اس پر اعتراضات بھی ہیں خود حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ بھی نکت علیہ ابن سلام میں اس پر اعتراضات ذکر کیے ہیں تو یہاں ہم وہ اعتراضات ذکر نہیں کر رہے اگلے سبق میں وہ اس کے اعتراضات بھی ذکر کر لیں گے